جمہ کشمیر کے اکھنور میں سندر بنی سیکٹر میں آتنگوادیوں کے خلاف چل رہے ابھیان میں بھارتی سینہ کی بہادری اور بلیدان کا ایک اور ادھارن سامنے آیا ہے حالی میں سینہ کے ایک وشے سکائی نے آتنگوادی بیرو دھی ابھیان فینٹم میں حصہ لیا جس میں انہوں نے دشمنوں کی گولی باری کا سامنا کرنا پڑا اس ابھیان کے دوران ایک نائیک چار ورشے کتہ فینٹم ویرتر سے لڑتے ہوئے اپنے کرتویوں کا نروان کر رہا تھا لیکن وہ دشمن کی گولیوں کا شکار بن گیا اور اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی وائٹ نائٹ کور کے نام سے پرسید سولہ کور نے فینٹم کے بلیدان کو شردھانجلی دیتے ہوئے کہا ہم اپنے سچے نائیک بہادر بھارتی سینہ کے کتے فینٹم کے سروچے بلیدان کو سلام کرتے ہیں فینٹم کا یہ بلیدان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نہ کیول سینک بلکہ ان کے ساتھ ہی کتے بھی دیش کی رکشہ میں اپنا جیون سمرپیت کرتے ہیں فینٹم جو کی بلزیم کے مالی نوئیس نسل کا تھا کے نائن یونٹ کا ایک مہتوپون حصہ تھا یہ وشے شکائی آتنگواد ویرودھی اور اگرواد ویرودھی اپیانوں میں پرشکشت کتوں کا سمو ہے فینٹم کا جنب پچیس مئی دوہزار بیس کو ہوا تھا اور اسے میرٹ کے ریماؤنٹ ویٹرنری کور سے جاری کیا گیا تھا اس کی تیناتی بار اگز دوہزار بائیس کو ہوئی تھی فینٹم کی ہمت وفاداری اور سمرپن کو کبھی نہیں بھلائے جا سکے گا یہ کیول ایک کتے کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ان سبھی جانوروں کی کہانی ہے جو دیش کی سیوہ میں جیون سمرپیت کرتے ہیں پچھلے برش جمہو کشمیر میں ایک مٹھ بھیڑ کے دوران ایک انہے کتہ کینٹ نے ایک سینک کی جان بچاتے ہوئے شہادت پرابت کی تھی وہ نو اپراشنوں کا حصہ رہا اور ہمیشہ اپنے کرتبیوں کو بخو بھی نبھایا ایسے نائیک صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے سرکشا کرمیوں کے انمول صحیح ہوگی ہیں حالی میں راجوری زلے میں اکیسویں سینہ شوان اکائی کے مادہ لیبرادور پر جاتی کی کتیا بھی اپنے مالک کو بچانے کے پریاس میں ماری گئی یہ گھٹنا یہ درشاتی ہے کہ کیسے ان جانوروں کی بھکتی اور ساہس نے اپنے مانب ساتھیوں کے پرتی اسیم پیار اور سمرپن کا پریچہ دیا ہے کینٹ کے پارتھف شریر کو ترنگے میں لپیٹا گیا جس ور پشپانجلی ارپیت کی گئی سینہ کے جبانوں نے شہید کتے کو انتم شردھانجلی دی یہ دکھاتے ہوئے کہ یہ جانور صرف کتے نہیں بلکہ پریوار کے صدس سے اور سچے نائیک ہے بھارتی سینہ کے کتے فینٹم اور کینٹ جیسے نائیکوں کی کہانیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یدھ کے میدان میں نہ کیول مانب بلکہ جانور بھی اپنے جیون کو جوکھم میں ڈالتے ہیں ان کے بہادری اور سمرپن کو کبھی نہیں بھرائے جائے گا یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ ہم ان ویر کتوں کے پرتی اپنے کرتویوں کو نبھائیں اور انہیں بس سمان دیں جس کے وہ حق دار ہیں فینٹم اور کینٹ کے بلیدان کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کو یہ سنشت کرنا چاہیے کہ ہم ان کے یوگدان کو سماند کریں اور ان کی یاد کو سہجیں اکھنور میں آتنگ بادے خلاف چل لہے ابھیان میں ایک فوجی اور ایک کتہ جو ہے مارا گیا واقعی صحیح کہا جاتا ہے کہ جانور جو ہے بہت وفادار ہوا کرتا ہے جانور کو کسی ملک کی سرحد میں نہیں باتا جا سکتا ہے وہ جس بھی ملک کے لیے ہو اپنے پوری امانداری اور وفاداری سے اپنے ملک کے تائیں اپنے ملک کے پرتی جو ہے وفاداری دکھاتا ہے اور اپنے ملک کے لیے جان بھی دے دیتا ہے شاید فینٹم کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان جیسے جانوروں کو آپ کسی بھی طریقے سے ان کو بھٹکا نہیں سکتے ہیں ان کو آپ خرید نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ملک کے پرتی وفادار ہوتے ہیں